حد یہ ہوئی ہم لوگوں نے جلسہ نہیں کیا ہم واپس آگئے خدا کی قسم کھانا تک نکھلایا اس کو میٹھین ہمیں ہمیں کہا تم چلے جاؤ لیکن کل کا مقابلہ ہوگا اور وہ ہمیں واپس بھیجا اور مقابلہ کرایا آرانے پھر تم کہتو یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی کہاں سے ہوگی مجھے بتا رب کی مدد کہاں سے آئے گی یوسف کا اگر قدم ڈگمگا جائے تو مدد کہاں سے آتی مگر نبی ہیں قدم نہیں ڈگمگا تھا یوسف کا قدم ثابت رہا تو مدد آئی اور اتنی بڑی مدد آئی اتنی بڑی مدد آئی کہ حضرت یوسف کو اللہ نے بلکل سلامت نکال دیا وہ لوگوں اب ذرا آگے سنو حضرت یوسف کو سلامت نکالا تحمد لگا دی تحمد لگا دی یوسف کو قید خانے میں ڈاگ دیا گیا کہاں ڈالا آپ کا ذہن کردش کر رہا گا مولانا یوسف قید میں تو پھر بھی پہنچے کہاں مدد آئی یوسف تو قید میں پھر بھی گئے سنو کہ تو مدد آئے گا ہاں قید میں گئے گا قید میں نہیں گئے تھے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے پہلے بچہ ہائی سکول کرتا ہے تو چھوٹا امتحان ہے انٹر کرتا ہے بڑا امتحان ہے بچہ جب چھوٹے چھوٹے کلاسز پڑتا ہے تو ماں سے صبح سے لے کے شام تک کے لیے دور ہوتا ہے صبح کوئی سکول جاتا ہے شام کو گھر آ جاتا ہے بولو بات ہے کہ نہیں ہے آٹھ گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے دور ہوتا مگر جب کورس بڑا کرتا ہے ایم بی بی ایس کرتا ہے آئی ایس کرتا ہے آئی پی ایس کرتا ہے تو پھر اس کو بڑی یونیورسٹی میں جامعہ ملیہ میں جامعہ ہمدرد میں اے ایم ایو میں ہوسٹل میں ڈال دیا جاتا ہے پھر مہینوں کی دوری ہو جاتی ہیں اب تو یار مہینوں کی دوری ہو گئیں اب تو یار سالوں کی دوری ہو گئیں کہا امتحان بڑا ہے انعام بھی بڑا ملے گا کہا یوسف میں نے سابقی قدم نکال لیا مگر قید خانے جانے وہ اب بڑا امتحان ہے اب انعام بھی بڑا دوں گا اب اس زلیقہ کو بھی تیرے قدموں پہ جھکا دوں گا یوسف میں دیکھوں گا پورا مصر کی سرکار تیرے ہاتھ میں دے دوں گا یوسف بارہ سال کے لیے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا اور جب بارہ سال کے بعد نکالا تو اللہ نے مصر کا تخت ہی عطا کر دیا مصر کا حاکم کبھی کبھی ایسا ہوتا لوگوں نیک کام کرو نا تو کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں مگر وہ امتحان ہے انعام بڑا ملنے والا ہاں کبھی کبھی جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ ہٹہ کٹہ لے گا اور جو روزہ رکھ رہا وہ ہٹہ جائے گا تو یہ مصر کا ہے کہ یا اللہ میں نے تو روزہ رکھا میں کیوں بیمار ہو گیا بیمار یہ ہمنا چاہیے تھا جس نے نہیں رکھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو حلال کھا رہا ہے اسے پرسکانی جو حرام کی کھا رہا دلال یہ کر رہا چوری کر رہا دکیت یہ کر رہا وہ حرام سٹیلہ مزے میں ہے تو کانڈ کھول کر سننا تم یہ ماں سوچ رہا ہے یا اللہ میں تو حلال کی کھا رہا ہوں مجھے پریشانیاں کیوں ہیں سن لے یہ تیرا امتحان ہے انام بڑا ملنے والا ہے اور امتحان ان کا ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں غیروں کا نہیں ہوتا ہے اسکول میں اتنے بچوں کا امتحان ہوگا جتنے بچے اسکول کے ہیں یا ان کا بھی امتحان ہوتا ہے جو گلیوں میں کھیلے ہیں بتائیے مجھے انہی کا توگا جو اسکول میں یا ان کا بھی ہوتا ہے جو میدانوں میں کھیلے ہیں مجھے بتائیے انہی کا تو ہوتا ہے اسکول میں آپ نے اللہ بھی انہی کا امتحان لیتا ہے جن سے اسے پیار ہے وہ اپنوں کا وہ پھر ڈگری بہت بڑی دیتا ہے سبحان اللہ بلد بہت بڑا انام دیتا ہے یوسف قید خانہ مکہ کا اللہ تیرا شکرہ کا ڈینشن مطلب ڈگری بڑی ملے گی جب نکلے تو بادشاہ بڑھن گے جب اوڑ دے پھالو اور زور سے سبحان اللہ بادشاہ بڑھن گے کیا بن گا ہے جو چلے گئے وہ یہ باتیں نہیں سنیں گے اپنی کام کی بات آگے بعد بادشاہ بڑھن گے ایک طرف وہ بھائی ہیں جنہوں نے کوئے میں ڈالا تھا ڈالا تھا ہی ڈالا تھا کوئے میں سنے ہوگا آپ نے اپنے قصہ ظلم کیا تھا بادمانوں نے توبہ کر لی تھی اللہ نے معاف کر دیا ہونا ٹھیک ہے اب وہ ان بھائیوں کو ہم لانتان نہیں کر سکتے مگر پیچھے کا قصہ بیان کر رہا ہوں کہا یوسف کوئے میں تو گرہ ہے مگر جنہوں نے کوئے میں ڈالا ہے ان کو بھی تیری چوکھٹ پہ لاکے کھڑا کر دوں گا یوسف ٹینشن نہ لے نا زلیخہ نے قید میں ڈالا ہے اس کو بھی تیری چوکھٹ پہ لاکے کھڑا کر دوں گا یوسف ان بھائیوں نے کوئے میں ڈالا انہیں بھی تیری چوکھٹ پہ کھڑا کروں گا زلیخہ نے قید میں ڈالا اسے بھی تیری چوکھٹ پہ کھڑا کروں گا یوسف ثابت قدم رہنا او جلسے میں آنے والوں اگر تم بھی ثابت قدم رہے تو جو آج آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ دن دور نہیں کہ اللہ ان کو تیری چوکھٹ پہ کھڑا لاکے کر دے گا بھائیوں نے اب جب آپ باشا بنے تو جو ہے میری ماں بینوں درہا سننا جب باشا بنے تو پتا کیا ہوا کیا ہوا اچھا زبان والا کہہ جانتے ہیں بارش نہیں ہوئی غلہ نہ ہوگا کھانے کے لالے پڑ گئے لوگ بھونک سے مرنے لگے پرندے چھرندے بھونک سے مرنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ بن چکے تھے اور جو نبی ہوتا ہے وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے اس کا علم سب سے بڑھ کے ہوتا ہے حضرت آدم کو اللہ نے ساڑھ سات لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا ایسے ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ علوم سے نواز آئے حضرت یوسف کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا قہد پڑھنے والا ہے حضرت یوسف نے مال اسٹور کر لیا تھا سبحان اللہ کیا کر لیا تھا گلہ کیا کر لیا تھا جوڑے بڑی ہے اسٹور کر لیا بڑے بڑے حضرت یوسف نے گو ڈاون ڈاون بھائیں وہ کمائل کی بات حضرت یوسف نے وہ ایسے نام بنوائے تھے آپ نے اپنی تقنیق سے کہ ان میں نہ سیلن لگے اور نہ گلہ خدا سبحان اللہ اسٹور کروں نے بھی کیا حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا اب قہد پڑھنے والا ہے تو یہ حضرت یوسف کے جو دشمن تھے مخالف انتے انہوں نے بھی کہا یوسف جو کہتے ہیں وہ بات ہو کے لیتی ہے سبحان اللہ بے شکل پتا تو ابو جہل کو بھی تھا کہ محمد جو کہتے ہیں وہ خود رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ابو جہل کو پتا نہیں تھا یہ نبی ہے جی خدا کی قسم وہ تو حسد تھا ابو لہب کو بھی پتا تھا جو کہتے ہیں وہ ابو لہب نے اپنے بیٹے سے نبی کی بیٹی کو طلاق بلا دیا ایک ایک نبی کی بیٹی کی شادی ابو لہب کے بیٹے کو ہوئی تھی یہ جب کی بات ہے جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تبجھو ہے سبحان اللہ لیکن ودائی صرف شادی ہوئی تھی ودائی نہیں تھی ابو لہب نے کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے تاکہ انہیں تقریف ہو دشمن تھا نا وہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو تو باپ کو تکلیف ہوگی کی نہیں ہوگی تم بھی باپ بیٹھے ہو ہوگی ضرور ہے نا اگر کسی کی طلاق ہوتی ہے تو میت اور طلاق دونوں برابر خاندان تباہ ہو جاتا ہے نبی کو تکلیف ہوئی نبی نے فرمایا تو نے میرے دل کے ٹکڑے کی ابو لہب اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے کر دے گا اسی دن سے ابو لہب نے بیٹے کی سیکیورٹی پڑھا دی پھر توجہ کرنا ہے کیا کر دی بیٹے کی سیکیورٹی پڑھا دی اب اگر تا جانے نہیں دے سیکیورٹی زاد میں حفاظتی دست زاد میں بیٹا بولا وہ باپ بیچین کیوں ہیں کچھ دنوں تھے سیکیورٹی کیوں پڑھا دی کہنے لگا میرے لال تو جب بتا نہیں محمد نے کہا ہے کہا اللہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو کہا ٹینشن کیوں لیتا تو تو کہتا محمد جھوٹے ہیں جب جھوٹے نے کوئی بات کہ دی تو ٹینشن کی زباد کی واہ واہ سبان اللہ ارے تو تو کہتا محمد جھوٹے ہیں سچے نہیں ہیں تو اگر واقعی محمد جھوٹے ہیں تو ان کی بات پر ٹینشن کی زباد کی جھوٹا تو جھوٹا ہے نا جھوٹے کی بات کا کیا یقین اور اگر سچے ہیں تو پھر مان کیوں نہیں لیتا سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ کہنے لگا بیٹے بات یہ ہے تو سچے مگر دل کا حسد کہاں ڈالوں حسد ہے یہ نبوت ہوتی تو اپنے گھر میں ہوتی بس بات بات بس بات یہ ہے نہیں ہے ابو لہب نے اپنے بیٹے کو قافلے میں بھیجا کیا کہ بھیجے ذرا اس کا ہی اخدمات مرا کرنا خیال محمد نے ایسے ایسے کہہ دیا رات کو سلانا بیچ میں سلانا قافلے والے لے گئے راستے میں رات ہوئی پڑاؤ کیا ابو لہب کے بیٹے کو بیچ میں سلانا آدھی راست سناڈا چھایا مگر لوگو ذرا غور کرو اگر اللہ جس کے لیے موت بھیج دے تو سات تالوں میں نہ چھوڑے اور اللہ جس کے لیے رہائی دے دے تو ذلیخہ کے ساتھ تالوں سے بھی باہر نکال دے اوہ لوگو ابو لہب کا بیٹا بیچ قافلے میں سویا آدھی رات آئی سناڈا چایا تھا جنگل کا شیر نکلا اور نکلنے کے بعد میں قافلے والوں کو سونگتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا ہے سونگتا جا رہا ہے چھوڑتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے گویا کہ شیر کو بھی پو آ رہی تھی دشمن رسول کی در لیٹا ہے سبحان اللہ شیر کو بھی پو آ رہی تھی دشمن رسول کہا لیٹا ہے لوگو بیچ قافلے میں آیا جہاں ابو لہب کے بیٹے کا بستر پڑا تھا وہی آیا وہی آگے شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کیا کر دیے ٹکڑے 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 حضرت یوسف نے کہا کہت کرنے والا اسٹوک اوروں نے بھی کر لیا مگر اوروں نے غلہ اسٹوک کیا حضرت یوسف نے ماں ماں لانک لانک جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اچھا کہوں ہوتے ہیں ماں بالی اسٹوکرلیا سباناللہ کہے کے ساتھ اسٹوکرلیا موسیقی